اسلام علیکم کیسے میرے بین بھائی خریہ سے الحمدللہ جی ہم بھی خریہ سے آج ہم بنانے جا رہے ہیں قدو کا تہلوہ اس کے لئے میں نے یہ تین ادر قدو لیے یہ تقریباً آدھا کلو سے زیادہ ہے ان کو میں نے اس طرح اچھی طرح سے چیننے چیننے کے بعد اس کو دھونا ہے پھر ہم اس کو کریں گے قدو کا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارے قدووں کو چین لینا ہے اس کی جو موٹیتے ہیں وہ ضرور ساری طور دینی ہے آپ ضرور اس حلوے کو فالو کریں اور یہ موسم بھی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے یہ بڑا تیسٹی بنتا ہے یہ بڑائی ہیں آپ نے اس کو دو حصوں میں کر لینا ہے اس طرح کاٹ کے دو کے بھی تین کر لیں آپ کو اس کو قدو کش کر لیں یہ دیکھیں اس طرح کاٹ کے رکھ رہنا ہے بھی اس کے کوئی خاص نہیں ہے بہت ہی نرم والے ہیں یہ ہم نکالیں گے نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو قدو کش کر لیں جب یہ سارا قدو کش ہو جائے گا پھر ہم اس کو چولے پہ رکھیں گے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمینٹ میں بتائیں آپ کو کیسے لگی ہماری آج کی ریسپی یہی آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں انام ہوتا ہے اور ہماری حاصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لئے کوئی نئی سے نئی چیز بے کے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح سے بڑا ایزی سی حاصلہ ہے بہت نرم ہوتا ہے اور بہت جلدی یہ قدو کش ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارے سارا قدو ہم نے قدو کش کر لیا یہ تھوڑا سا پیس رہ گیا آخری یہ بھی یہ رکھیں ماشاءاللہ سے یہ آدھا کلو سے تھوڑا کو زیادہ ہے کوئی بھی آدھا کلو سبجے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ٹھیکے سے ہو گئے ہیں اب ہم اس کو آپ کے سامنے کڑائی میں ڈالیں گے اور اس کو ہم ایسے ہی کوک کریں گے دیکھیں یہ میں کڑائی میں کچھ نہیں ڈالا اسی طرح پہلے اس کو پانی ہم نے خوشک کرنا ہے قدو کا اس کے بعد ہم نے اس میں چینیاں ایڈ کرنی ہے پینا آپ کو دکھاتے کیسے قدو کو میں نے کڑائی میں ڈال لیا ہے اور اس میں میں نے کوئی چیز نہیں ڈالی نہ میں نے آئل ڈالا نہ میں نے اس میں ابھی کوئی چیز ڈالی ابھی ہم نے صرف اس کا پانی خوشک کرنا ہے یہ تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا اب اس کا پانی سے آدھا اسے خوشک ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ میں نے تین عدد چھوٹی لائچی لی تھی وہ ان کو میں نے اس کے بیچ نکالے اور تھوڑی سی ہم چیز اس میں ایڈ کریں گے اپنے مطابق جیسا آپ کو سامل کرتے آپ یہ درمیانی سی میں اس میں دالوں گی اس میں میں نے 3 بڑے چپچے ڈالیں اس میں اس کو ہم اچھی طریقے سے بنائیں گے تب تک جب تک اس کا چینی کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اسی طرح ہم نے اس کو بنائی بلکو یہ سیم جیسے ہم گاجر کا حلوہ بناتے اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چینی نے پانی کی چھوڑا ہے جب تک پانی خوشک نہیں ہم نے اس کو بونتے رہنا اسی طرح حلاتیں جلاتے لینا اس لیے لگنا نہ شروع ہو جائے چینی کا پانی خوشک کرنا ہمیں صرف 2-3 منٹ لگے پانی خوشک ہو جائے بہت ایزی ریسیپی ہے بہت جلدی بنے بہت جلدی دیکھیں چینی پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دیسی ہم نے کھوڑا سا ڈالنا ہے 1-2 چم نقص دیکھیں آج کال تو میرٹ ہوا ہوتا ہے بس تھوڑا سامدھا لیں بس اس ہم نے اس کی برائی کرنی ہے اچھے سے یہ جب یہ گی چھوڑ دے گا تاب ہمارا حلواز برائی ہو جائے یہ دیکھیں بس یہ چھوڑنے کی دے رہے تو ہمارا حلواز تیار ہو جائے ماشاءاللہ سے کتنی اچھی اس کی لوگ ہے بلکل بیسی جیسے تازہ پڑا ہو تھا یہ کدھو اور ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا ٹیست ہے ماشاءاللہ سے میرے اللہ پاک رہنوط برکتے میرے اللہ پاک نے کیا کہ مسانوں کے خانے کے لئے اور مسانوں کے دماغ کو کتنا تیز بنایا ہے کہ کیا کیا ایک چیز سے کتنی چیزیں بناتے ہیں بہت مزید والا جمعہ حلوات ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کیسا لگائے یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو گانش کرتے ہیں یہ دیکھیں اللہ پاک آپ کے رزق میں آپ کے خانے میں آپ عزت میں آپ کی صحت میں آپ دریا آخر میں برکتہ ڈالنے میں تہل لکس ویڈیو میں اللہ حافظ